بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ناظرین امید اور دعا کرتا ہوں کہ آپ لوگ جہاں جہاں پر ہوں گے خیر و آفیت سے ہوں گے ناظرین میں ایکسر کہا کرتا ہوں کہ موجودہ حکومت بہت لکی ہے بہت مقدروں والی ہے اور موجودہ اپوزیشن جو ہے پاکستان تحریک انصاف کے سنی اتحاد کاؤنسل بہت معصوم ہے اس کی وجوہات ذرا سن لیجئے پھر اس کے میں اس کا بیک گراؤنڈ کیا یا کیوں یہ بات کہہ رہا ہوں آپ کو سمجھ آ جائے گی حکومت جب سے بنی ہے اپوزیشن اپنے کیسز میں اس حد تک مصروف ہے یا ان کی پلاننگ ہی نہیں ہے کہ وہ پاکستان کے حالات کے اندر جو غریب آدمی کے حالات ہیں ان کی طرف فوکس کر سکے حکومت کو ایک شخص ملا ہوئے ایک نام ملا ہوئے عمران خان صبح دبیر شام اس کا راگل آپتے ہیں ان کی نام کے اوپر عمران خان صاحب کے نام کے اوپر پریس کانفیس کرتے رہتے ہیں الزمات لگاتے رہتے ہیں اور اپوزیشن جو ہے وہ ان کی پرفارمنس کے اوپر سوال نہیں اٹھا پا رہی حالانکہ ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ جہاں پر عمران خان صاحب کو ڈیفرینڈ کرنا ہے وہی پر حکومت وزیر اللہ پنجاب کی پرفارمنس سندھ کی پرفارمنس وزیراعظم کی پرفارمنس بلوچستان کی پرفارمنس اس کے اوپر یہ لوگ بات کرتے اور حکومتی جماعتیں کے پی کی پرفارمنس پر بات کرتے ہیں تو اس لئے حاصل یہ بہت لکی ہیں اب آج ہے کہانی ڈیل کی طرف کہ جی عمران خان کی ڈیل ہو گئے اب ڈیل کی اوپر پروپگیٹ جو کیا جا رہا ہے آج کے جس حافیوں سے گفتگو ہی ہے عمران خان صاحب نے کہہ دیا کہ جناب میں فوج سے مذاکرات کے لیے ریڈی ہوں اور یہ آج کی سب سے بڑی خبر ہے اس کے اوپر پتہ نہیں ہے شور برچہ برپا ہوا ہے پورے ملک کے اندر شور ہر طرف عمران خان نے سرنڈر کر دیا عمران خان فوج سے ڈیل کرنے لگا عمران خان نے سرنڈر کر دیا عمران خان نے کہہ دیا میں فوج سے مذاکرات کے لیے ریڈی ہوں واپس جائیے ایک دن بتائیے کہ جہاں پر عمران خان صاحب نے کہا ہوا کہ میں فوج سے مذاکرات کرنے کے لیے ریڈی نہیں ہوں وہ تو ہمیشہ کہتے رہے کہ میں اسٹیبلشمنٹ سے مذاکرات کروں گا میں حکومت سے کیا مذاکرات کروں گا تو پلے ہی کاک نہیں ہیں وہی پر ایک صحافی نے آج یہ سوال کیا اور یہ تین ڈیمانڈز ہیں جن کے بعد وہ ڈیل کے اوپر ریڈی ہیں یا وہ مذاکرات کے لیے ریڈی ہیں ایک صحافی نے سوال کیا کہ جناب اگر آپ موسیٰ نکوی صاحب اسٹیبلشمنٹ کے نمائندے کے طور کے اوپر مذاکرات کے لیے آپ کے سامنے آتے ہیں تو عمران خان صاحب نے قطعا دیو ان کا میں بالکل ہی مذاکرات اس سے کریں گے ریزنٹ کے انہوں نے جو پنجاب میں آجی پنجاب کے ساتھ مل کر میرے ورکرز کے ساتھ کی آنے ہوئی تھیں اب ذرا تین مطالبات سنگیے گا اور پھر اس کے بعد جالی نوٹیفیکشنز کے اوپر بھی بات کریں گے اور پی ایم ایل این کو کیوں اتنی انسیکیورٹی ہے کہ وہ صرف ایک چیز کے اوپر بات کر رہے ہیں عمران خان نے سرنڈر کر دیا سانس ٹڈے میں سب کو عمران خان نے سرنڈر کر دیا آپ کو کیا پریشانی ہے اس میں آ کر سرنڈر کیا تو کس کے ساتھ کیا اور کیا کیا مطالبات تو سن لیجئے کہ کیا عمران خان کے ڈیمانڈز ہیں سب سے پہلی مطالبہ عمران خان صاحب کا اور اس لیے کہانی ختم ہو جاتی ہے ساری ایک مطالبہ کے اندر ساری کہانی ختم ہو جاتی ہے پاکستان تحریک انصاف کا آٹھ فروری کا چرایا وہ منڈیٹ واپس کر دیا جائے اگر وہ منڈیٹ واپس کر دیا جاتا ہے سیٹیں کاؤنٹ کر لیجئے گا کتنی طریقے انصاف کی بنیں گی کتنی نونلیک کی بنیں گی کتنی پیپلز پارٹی کی بنیں گی یہاں پر کہانی تمام تر بدل جاتی ہے دوسری ڈیمانڈ نو مئی کے مقدمات کے اندر گرفتار کو آرکنان کو رہا کیا جائے ٹھیک ہے جو ان کا کوئی قصور نہیں ہے ان کو بالکل رہا کیا جانا چاہیے جسٹیفائیڈ سا مطالبہ اس مطالبے کے اندر کوئی دو نمبری نہیں ہے ساپ شفاف الیکشن کے بغیر یہ ملک سٹیبل نہیں ہو سکتا ملک کو بچانا ہے تو ساپ شفاف الیکشن کی طرف جانا ہے میں آٹھ فروری کے پہلے الیکشن سے پہلے بھی ایک چیز بار بار کا کرتا تھا اگر آپ نے میرے ولوگ تب بھی دیکھے اگر ہم یہ الیکشن آزاد اور شفاف کرا دیتے ہیں تو جتنی پولٹیکل پولرائزیشن ہے اس کو ایک ہی چیز کم کر سکتی ہے وہ ہے آزاد اور شفاف الیکشن لوگ جس کو چاہیں نواز شریف صاحب کو کریں زرداری صاحب کو کریں فضل الرحوان صاحب کو کریں کسی کو بھی ووٹ کریں اپنا ووٹ کر کے جب وہ نمائندہ لے آئیں گے تو اس دن کے بعد آپ کا ملک آگے چل پڑے گا سٹیبل ہو جائے گا لوگوں کو سمجھ آ جائے گی کہ اب حقیقی جو پولیت اس ملک کے اندر ہے اب واپس اس چیز کے اوپر آئیے کہ اس کے اوپر نونلی کے کوئی کہتا ہے جالی انقلابی ابھی پریس کانفیس مریم اورنگزیب صاحبہ نے کہا ہے کہ جالی انقلابی سرنڈر کر گیا تو اس میں کیا سرنڈر کر گیا اس نے کہ مطالبات اپنے سارے گیب آپ کر دی اس نے کہہ دیا جو کچھ کیا ہے میں نے کیا ہے جو کچھ ہوئے سارا کچھ میں نے کیا ہے میں اپنے ذمہ لیتا ہوں ملک کی تباہی کا ذمہ دار میں مطلب کیا کہہ دی کس چیز کے بھی سرنڈر کر دی ہے عمران خان نے تینوں مطالبات پہلے دن کے لے کے بیٹھا ہے وہ شریف آدمی وہی مطالبات اس کے آج ہے سب سے پہلے اور سب سے بڑا مطالبہ کہ وہ آپ لوگوں سے مذاکرات نہیں کرنا چاہتا گورنمنٹ سے وہ کہتا ہے کہ جناب مذاکرات کریں گے تو ہم اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ کریں گے فرم ڈے وان اب اس کے اندر وہ بہت ساری ڈیفرنٹ دلیلیں ہیں اب اسی دلیل کے اندر ایک نوٹیفیکیشن اب سے کچھ دیر پہلے وائرل ہوتا ہے اور وہ نوٹیفیکیشن اس طرح گھمایا جاتا ہے کہ جیسے پتہ نہیں کیا ہوگی اگر آپ نوٹیفیکیشن سن لیجئے گا پھر میں آپ کو اس کی حقیقت بھی بتاتا ہوں جناب ملا تیز جولائی ڈیٹ اوپر ڈالی گیا پاکستان تحریکین صاحب کا افیشل جو لیٹر پیڈرز کے اوپر یہ نکالا گیا ہدایت نامہ ٹاپک ہے اس کا یہ ہیڈنگ ہے بانی چیئرمن پی ٹی آئی امران خان نے تمام لیڈرز کو فوج پر تنقید کرنے سے روک دیا ہے بانی کی ہدایت کے مطابق ٹی وی پروگرام میں شرکت کرنے والے تمام لیڈرز فوج سے متعلق مصبت رائے کا اظہار کریں خصوصی طور پر سپاہ سالار جنرل سید آسیم منیر سے متعلق کسی بھی منفی بات سے ہر صورت گریز کیا جائے ہدایات پر عمل نہ کرنے والے ایم این ایز اور ایم پی ایز کے خلاف پارٹی ڈسپلن کے تحت کاروائی کی جائے گی اب ٹیکنیکلٹی ذرا سمجھے گا جو پی ٹی اے کا سٹرکچر جانتے ہیں وہ سی ٹیم پکڑ لیں گے اس نوٹیفیکیشن کی حقیقت عمر یوب خان ایڈیشنل سیکرٹری جرنل پاکستان تحریک انصاف یہ نوٹیفیکیشن پی ایم ایل این نے آگ کی طرح پھیلائے ہر جگہ پر اس کو شیئر کیا پی ایم ایل این کے جو ڈیجٹل میڈیا کے اکٹویسٹ ہیں یا ان کے لائک مائنڈڈ صحافی بھی ہیں اور سوال ڈال دیا جی وہ تو پونگ پڑ چکا ہے وہ تو مافیاں مانگ رہا ہے وہ تو دیکھیں جی ایک ساتھ تک چلا گیا ایون پاکستان تحریک انصاف کے اپنے جو نوجوان کارکنان ہیں ڈیجٹل میڈیا اکٹویسٹ انہوں نے اس کے اوپر سوال کھڑے کر دی ہیں میں اس کی حقیقت بعد میں آپ کو بتاتا ہوں کیا فوج کے اوپر تنقید کرنا پاکستان تحریک انصاف اگر اس سے گریز کرتی ہے تو اس میں غلط کیا ہے عمران خان نے تو ہمیشہ شخصیات کی بات کیا عمران خان نے فوج کی بات تو کبھی نہیں کی تو فوج کے اوپر تنقید کا یہاں پر جو لکھا گیا پہلا جملہ کہ فوج پر تنقید سے روک دیا ہے تو یہ تو بار بار عمران خان سب کہتے ہیں کہ فوج بھی میری ملک بھی میرا قوم بھی میری تو اگر فوج پر تنقید سے اصل میں بھی روک دیا ہے تو غلط کیا ہے اس کے اندر آگے ٹی وی پر مصبت رائے کا اظہار کریں فوجیوں کی قربانیاں بہت زیادہ ہیں اس ملک کے لیے ہیں بالکل ہیں آپریشن آج بھی چل رہے ہیں آج بھی ہمارے فوجی جوان شہید ہو رہے ہیں پرابلم کہاں پر اس پر بات کرتے ہیں آگے اور سید آسیم منیر سے متعلق کسی منفی بات سے گریز کریں بالکل ٹھیک ہے اس سے بھی گریز کیا جانا چاہیے اس میں بھی کچھ غلط ڈیمانڈ نہیں ہے پرابلم ایک ہے صرف کہ فوج اسٹیبلشمنٹ آزا ہول ڈیموکریسی کے اندر انٹرونشن that's the problem اور اس پرابلم کے اوپر بات کرنا کہیں پر بھی منتی چیز نہیں ہے this is positive part آپ کی جمہوریت کو تقریت ملتی ہے کہ آپ جب اس طرح کی سسٹم کے اوپر بات کرتے ہیں کہ یہ سیاستدانوں کی ڈومین ہے یہ ڈیموکریسی کی ڈومین ہے یہ سیبل بیروکریسی کی ڈومین ہے یہ اسٹیبلشمنٹ یہ فوج کی ڈومین ہے تو اس ڈومین کے اندر اندر رہیں گے تو ملک ترقی کرے گا ملک آگیا پڑے گا اگر یہ نوٹیفیکیشن کر بھی دیا گیا ہوتا تو حقیقت میں کر بھی دیا گیا ہوتا تو غلط کیا تھا اس کے اندر what is wrong in it کیا آپ کو بھی تحریک انصاف کا ایم ایم پی اے کوئی سابقہ وزیر کو ٹی اے ون ٹی اے ٹو کا لیڈر ٹی وی کے اوپر بیٹھ کر کوئی بدزبانی کرتا نظر آتا ہے ایک چیز کے اوپر بات کرتے ہیں intervention in democracy پاکستانی بھی بات کرتے ہیں اس کے اوپر سب کا حق ہے بات کرنا positive چیز ہے آپ بات کریں گے تو democracy grow کرے گی democracy پھلے پھولے گی اب آج گے اس کی نوٹیفیکیشن کی حیعت کی جانب اور اس کی حقیقت کی جانب عمر یوپ خان additional secretary general نہیں ہے پاکستان تحریکی انصاف کے یہی سے جائے یہ notification پکڑا جاتا تھا کہ یہ جالی اور پھر میں نے party کے لوگوں سے پاکستان تحریکی انصاف میں جو میرے ذرائے ہیں میں نے اسے confirm بھی کیا کہ is it real اور اگر real بھی ہے تو پھر بھی اس پہ کچھ منفی ہے کچھ غلط چیز نہیں تھی کہ پاکستان تحریکی انصاف کا کارکون اٹھ کے پوچھے اپنی party چاہتے ہیں کہ تم یہ notification کیسے جاری کر سکتے ہو no you cannot do that sanity ہر سیاسی جماعت maturity ہر سیاسی جماعت کے ورکر میں ہونی چاہیے ایک چیز کے اوپر سب مل کر سوال کریں یہاں پر نونلی کو بھی سوال کرنا چاہیے establishment کا democracy کے اندر رول کے ہم security state ہیں we do understand own decisions کے اندر establishment کو on board رکھئے بالکل رکھئے foreign policy میں ان کا ایک ہے حصہ بندہ ہے بالکل ان کو on board رکھئے مشورہ کیجئے مشاورت لیجئے that's it end of the story آپ کی locals جو security کی صورتحال ہے وہ security agencies نے سنبھال لیے ہیں آج بھی سنبھال لیے ہیں we salute them for that کہ آج بھی شادتیں ہو رہی ہیں جمہوریت کے اندر government کے اندر intervention کی تکنی بنتی اس چیز کے اوپر تنقید گیا اس چیز کے اوپر بات ضرور کی جانی چاہیے there is nothing wrong in it so اب اس چیز کو سمجھ لیے کہ اس سارے سنیریوں کے اندر PMLN کہاں بکڑی PMLN جس طرح نہیں ہوتا پاگلپن کی حد تک چلے جاتے ہیں کارکنان ڈیڈران اس حد تک چلے گئے ہوئے ہیں کہ کہیں پر پاکستان تحریکہ انصاف اور establishment کی صلاح نہ ہو کیوں صلاح نہ ہو میں تو چاہوں گا نولی کی بھی صلاح ہو میں تو چاہوں گا پیپلز پارٹی کی بھی ہو establishment ہم سب کی فوج ہے ایک رول کی اوپر بات کرنی ہے کہ بھائی جمہوریت کے اندر یا حکومت کے اندر بات دوبارہ گھوم پھر کہ کہ جی عمران خان نے دوبارہ سے کہا اپنا نمائندہ establishment مقرر کرے ہم مذاکرات کے لیے تیار رہے ہیں عمران خان نے کس دن نہیں کہا کہ اب تیار اس نے ہمیشہ کہا کہ establishment اپنا نمائندہ کرے establishment سے بات کرے اس میں ایک ہی چیز ہے نا جس کی اوپر آگ لگتی ہے سب کو کہ وہ government سے بات نہیں کرنا چاہتا وہ government سے کیوں نہیں بات کرنا چاہتا خان صاحب میری اپنی دلیل ہے اس کے اوپر میں نے یہ جواب ایک ادھے ٹاک شو میں بھی دیا تھا کہ ایک طرف آپ یہ کہتے ہیں کہ موسیر رانہ سناولہ سب کی statement کہ اگر موسیر نقوی چاہتے تو وزیر آدم ہی بن سکتے ان کی مربانی وزیر داخلہ بنے ایک طرف ایک حکومتی جماعت کا نمائندہ حکومتی جماعت کا سابقہ وزیر ایک بڑا عددار پی ایم ایلن کا خود سے کہتا ہے کہ وزیر داخلہ جو establishment کا نمائندہ سمجھا جاتا ہے جو اس قبیلے سے سمجھا جاتا ہے جس سے فیصل واؤڈا ہے وہ وزیر آدم پاکستان سے زیادہ طاقتور ہے تو پھر وہ موسیر نقوی کے قبیلے سے بات کریں گے یا وہ پی ایم ایلن سے بات کریں گے یہ موٹی سی بات ہے اس میں کوئی بہت راکٹ سائنس نہیں ہے سو آران نو وٹ نیکسٹ لیکن چیزیں منطقی انجام تک چاہتی ہوئے مجھے ضرور دکھائی دی رہی اس میں ایک فیکٹر ہے اس کے اوپر پروپگرٹ کیا جا رہا ہے میں آگے دیکھ رہا تھا ڈاکٹر شاید کی ڈاکٹر دانش کی ٹویٹ دیکھ رہا تھا ایک چیز کو پروپگرٹ ضرور کیا جا رہا ہے کہ جی عمران خان صاحب کو ملکری کی کسٹیڈی میں دینے جا رہے ہیں مجھے نہیں پتا دینے جا رہے ہیں کہ نہیں دے جا رہے ہیں میرے پاس کوئی خبر نہیں ہے میرے پاس کوئی اطلاع نہیں ہے اس چیز کی لیکن اس سے اب تر حالات کی طرف پاکستان جانا مطعمل نہیں ہو سکتا یہ میری پرسیپشن ہے یہ میری ریڈنگ ہے میں عوام میں نکلتا ہوں لوگوں سے بات کرتا ہوں شنکڑوں سے ہم درجنوں سے روز ملتا ہوں اس سے اگلی فیز جو ہے نا اس میں ہم داخل نہیں ہو سکتے داخل تو بھی اس فیز میں بھی نہیں ہو سکتا جس میں آج کھڑے میں یہاں پر بھی بہت کمبیر صورتحال ہے اس سے نکالنا جو ہے نا وہ بڑا سوچ بچار کا کام ہے اور وہ پوزیٹیوٹی کا کام ہے یہ کنسٹرکٹیو مائنڈ کا کام ہے دسٹرکٹیو مائنڈ کا کام نہیں انہی اپن اپری کہ کچھ پوزیٹیوٹی جو ہے وہ پریویل کریں کچھ پوزیٹیو مائنڈ جو ہے وہ ڈامینٹ کریں وہ فیصلہ سازی کریں اور ملک کو اس جھنجٹ سے نکال لیں ہمارا وزیر خزانہ ناظرین ٹی وی کی اوپر آ کر کہتا ہے کہ اب لوگ میں پیسے دینے کو ریڈی نہیں ہے ہم ہی در سے پکڑتے تھے ہی در سے پکڑتے تھے ہی در سے پکڑتے تھے ہی در لگا کر ہم نے وقت گزارا ہوئے اپنا اب نوپیڈی is ready to spend on us نوپیڈی is ready to invest in us نوپیڈی is trusting us پیڑا منی even سو اس میں پھر ایک ہی حال ہے کہ جب آپ کے حالات اس حد تک آ جائیں تو آپ سب کو آپس میں بیٹھ کر صلاح کر کے شدید قسم کی میند کی ضرورت ہوگی اور پاکستان اپنے پیروں پہ کھڑا ہوگا انشاءاللہ حالات نامل ہوں گے ایک ورسٹ کے بعد حالات ہمیشہ بہتری کی طرف آتے ہیں تو ہم نے ورسٹ کو ورسٹ ٹچ ہم نے کر لیا ہے اپنا خیال رکھئے کا اللہ حافظ